ویلکم ٹو ڈاکٹر امارا ڈاک کے ٹیپس جرمن شیفرڈ دنیا بھر میں ڈاکس کی ایک فیمس بریڈ ہے اور اسی وجہ سے وہ انٹیلیجنٹ لائل انڈ دے میک گریٹ فیملی پیٹس لیکن آپ جانتے ہیں جرمن شیفرڈ کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جن میں امریکن جرمن شیفرڈ بھی شامل ہے آج اس ویڈیو میں ہم امریکن جرمن شیفرڈ کے بارے میں بات کریں گے جس میں ان کی پرسنیلٹی ہسٹری اور فیزیکل اپیرنس بھی شامل ہے سو لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو امریکن جرمن شیفرڈ کی لونگ اور دلچسپ ہسٹری ہے اس بریڈ کو سب سے پہلے جرمنی میں ایٹین ہنڈرڈ کے آخر میں میکس وانس ٹی فورنٹیس ایک شخص نے تیار کیا تھا وہ ڈاک کی ایک ایسی بریڈ بنانا چاہتا تھا جو ذہین لائل اور ورسٹائل ہو جرمن شیفرڈ اپنی لائلٹی منٹیلٹی اور ٹریننگ کی وجہ سے دنیا بھر کی پولیس اور ملٹری میں بھی تیزی سے پاپولر ہو گیا ہے جو امریکن جرمن شیفرڈ ہے وہ جرمن شیفرڈ کی ایک قسم ہے جسے خاص طور پر ان کے کام کی صلاحیت کی وجہ سے پالا جاتا ہے ورکسر پولیس اور ملٹری ڈاکس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ڈاکس کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو امریکن جرمن شیفرڈ ہے وہ ڈاکس کی سپورٹس جیسے اوبیڈینس اور تحفظ کے کام کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور وہ انتہائی انٹیلیجنٹ اور ٹرینیبل ہے اب تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں امریکن جرمن شیفرڈ اور جرمن شیفرڈ جو امریکن جرمن شیفرڈ اور جرمن شیفرڈ کی دوسری بریڈز کے درمیان سب سے نمائی فرق ان کی فیزیکل اپیرنس ہے اور امریکن جرمن شیفرڈ کی کمر زیادہ ڈلوان اور ایک بڑا بھاری فریم ہے ان کا ایک پرومیننٹ سٹاپ بھی ہوتا ہے جو ان کی فور ہیڈ اور نوز کے درمیان ہوتا ہے جو سٹینڈر جرمن شیفرڈ ہے اس کے مقابلے میں امریکن جرمن شیفرڈ زیادہ مسکلر اور لیس انگلر ہے اس لئے یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ بریڈ کے اندر جسمانی خصوصیات مختلف ہو سکتی ہیں اپنے کام کرنے کی صلاحیتوں کے باوجود امریکن جرمن شیفرڈ بہترین ورکنگ فیملی پیٹ بنا سکتے ہیں وہ اپنی فیملی کے لیے لائل پروٹیکٹیو ہیں وہ اپنے آنر کے ساتھ ساتھ سٹرونگ ریلیشن کے لیے جانے جاتے ہیں اس لئے یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے امریکن جرمن شیفرڈ کو بہت زیادہ منٹل سٹیملیشن اور ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بہت ایکٹیو ڈاگز ہیں جنہیں چلانے اور کھیلنے کے لیے کافی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کے کسی بھی طرح کے بہیوئر کو روکنے کے لیے ان کو ریگلور ایکسرسائز اور ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے چلیں جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور اگر اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو ویڈیو ویڈیو